ایک مرتبہ عقیدت اور محبت کے ساتھ مدینے والے آقا کی بارگاہ میں جن جن کو یاد ہے وہ ذرا بلند آواز سے درود پاک پڑھیں اللہ وآلہ وسلم علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانا تو اس نے خوب ہے مانا تو ہے نہیں جانا تو اس نے خوب ہے مانا تو ہے نہیں ابو جہل نے جانا مگر مانا نہیں ابو لہب نے جانا مگر مانا نہیں اتبا نے جانا مگر مانا نہیں شیبا نے جانا مگر مانا نہیں شائر کہتا ہے جانا تو اس نے خوب ہے مانا تو ہے نہیں دانا ہے وہ نبی کا دیوانہ تو ہے نہیں جانا تو اس نے خوب ہے مانا تو ہے نہیں دانا ہے وہ نبی کا دیوانہ تو ہے نہیں اس بار اپنے گھر سے نکلنا ہے سوچ کر باپس نبی کے شہر سے آنا تو ہے نہیں اس بار اپنے گھر سے نکلنا ہے سوچ کر باپس نبی کے شہر سے باپس نبی کے شہر سے آنا تو ہے نہیں شیر بہت ہیں یہیں روکتا ہوں اور ایک دوسرے کلام کے دو شیر جنابِ قاری رفاقش شیری صاحبیہ کی دعائیں چاہیتا ہوں اور یہ پڑھتا ہوں کہ کس کی ہے کیسی نیت اللہ جانتا ہے کس کی ہے کیسی نیت اللہ جانتا ہے ہر شخص کی ضرورت اللہ جانتا ہے کس کی ہے کیسی نیت اللہ جانتا ہے ہر شخص کی ضرورت اللہ جانتا ہے دلی کی یہ حکومت بس پانچ سال تک ہے خواجہ کی بادشاہت اللہ جانتا ہے دلی کی یہ حکومت بس پانچ سال تک ہے خواجہ کی بادشاہت اللہ جانتا ہے سب ماں کی عظمتوں پہ کہتے ہیں شیر لیکن پڑھنے والے ماں کی شان میں شیر پڑھتے رہتے ہیں سننے والے جو ایک ایک سال تک ماں سے بات نہیں کرتے وہ لوگ بھی سبحان اللہ کہتے رہتے ہیں اب شیر سنیں آپ کہ کس کی ہے کیسی نیب اللہ جانتا ہے ہر شخص کی ضرورت اللہ جانتا ہے دلی کی یہ حکومت بس پانچ سال تک ہے خواجہ کی بادشاہت اللہ جانتا ہے سب ماں کی عظمتوں پہ کہتے ہیں شیر لیکن کرتا ہے کون خدمت اللہ جانتا ہے کرتا ہے کون خدمت کرتا ہے کون خدمت اللہ جانتا ہے وقت نہیں ہے میرے پاس بہت زیادہ شیر و شائلی کرنے کا ورنہ دس بیس سیکنٹ میں شیر اور پڑتا مگر نبی کی نات کا ایک مطلع اور آپ سنیں اور ذرا مسکرا کر کے پورا مجمع بول دیں سبحان اللہ اگر تکلیف نہ ہو تو ایک مرتبہ اللہ رسول کے نام پہ ہاتھ اٹھا کے بول دیں سبحان اللہ اب یہ ایک شیر سنیں آپ یقیناً آپ کو مزہ دے گا اس سے پہلے ذرا پھر ایک مرتبہ محبت کے ساتھ بولے سبحان اللہ جس کو سرکار کی علفت نہیں ملنے والی اس کی نسلوں میں شرافت نہیں ملنے والی پہلا اور آخری کاری ہے علی کا بیٹا اب سر نیزہ تلاوت نہیں ملنے والی چاہے سجدے میں ہی مر جائے علی کا دشمن یہ تو تیہے اسے جنت نہیں ملنے والی چاہے سجدے میں ہی مر جائے علی کا دشمن یہ تو تیہے اسے جنت نہیں ملنے والی حضرات میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآنِ قریم کی جس آیتِ قریمہ کا تلابت کر کے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اے لوگو نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں اچھی لگیں اللہ اکبر اب ذرا مصطفیٰ قریم کی زبانی سنو ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو نکاح کرو اگر تم نکاح کرو گے تو اللہ نکاح کی برکت سے تم سے غریبی کو دور کر دے گا اور تمہیں مالدار بنا دے گا دوسری جگہ آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی صرف اس لیے نکاح کرتا ہے کہ نکاح کرنے کے بعد پاک دامنی کی زندگی گزارے گا تو اللہ ایسے بندے کی مدد کو اپنی زبنہ کرم پہ لے لیتا ہے پھر آقا ارشاد فرماتے ہیں ایک عورت سے چار بجھوں سے نکاح کیا جاتا ہے یا اس کی خوبصورتی کی بجھے سے نکاح کیا جاتا ہے یا اس کی خاندانی شرافت کی بجھے سے نکاح کیا جاتا ہے یا اس کے خاندان کی بجھے سے نکاح کیا جاتا ہے یا پھر اس کے مال و دولت کی بجھے سے نکاح کیا جاتا ہے لیکن آج کل صرف اور صرف لوگوں نے خوبصورتی کو نکاح تا میار سمجھ لیا ہے آج کل کے نوجوان لڑکے صرف خوبصورت لڑکی تلاش کرتے ہیں آگے پیچھے کچھ نہیں دیکھتے اور آج کل کی لڑکیاں بھی صرف خوبصورت لڑکے تلاش کرتی ہیں اس کے آگے پیچھے کچھ نہیں دیکھتی میں آپ سے پوچھنا چاہیتا ہوں اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ صرف کسی کی خوبصورتی کی بجے سے اس سے نکاح کر لیا جائے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے چار پانچ بچے ہونے کے بعد عورت کی خوبصورتی میں کہیں نہ کہیں سے کمی آنے لگتی ہے اب مجھے بتاؤ جس خوبصورتی کی بجے سے نکاح کیا گیا تھا اگر وہ خوبصورتی کم ہونے لگے گی تو ظاہر سی بات ہے شہر کے دل میں بی بی کی طرف سے جو محبت تھی وہ بھی کہیں نہ کہیں ختم ہونے لگے گی اسلام یہ نہیں چاہتا کہ میاں بی بی کے درمیان کی محبت بھی زندگی میں کم ہو جائے اسلام تو یہ چاہیتا ہے کہ جتنی محبت میاں بی بی کے درمیان نکاح کے وقت تھی اتنی ہی محبت میاں بی بی کے درمیان انتقال کے وقت ہونی چاہیے حضرات اب ہم آپ سے پوچھنا چاہیتے ہیں آپ کی نظر میں خوبصورتی کا میار کیا ہے کیا آپ اجھلے رنگ کو خوبصورتی سمجھتے ہیں کیا آپ گوری چمری کو خوبصورتی سمجھتے ہیں کیا آپ سفید پھال کو خوبصورتی سمجھتے ہیں آپ کہیں گے ہاں میں کہوں گا نہیں نہیں بلکل ایسا نہیں ہے اجھلے رنگ کا نام خوبصورتی نہیں ہے سفید چمری کا نام خوبصورتی نہیں ہے گورے رنگ کا نام خوبصورتی نہیں ہے پھر اگر آپ کی نظر میں اجھلے رنگ کا نام خوبصورتی ہے اگر گوری چمری کا نام خوبصورتی ہے تو پھر آپ حضرت بلال کے بارے میں کیا کہیں گے رنگ تو ان کا سانولہ تھا دیکھنے میں تو وہ کالے تھے مگر مقام اتنا بڑا ہے کہ جب آقا کریم میراج کے لیے آسمانوں پہ تشریف لے گئے اور آقا کریم نے سارے سوالوں کی جھولیوں میں کچھ نہ کچھ ان کی استطاعت کے مطابق گال دیا آخر میں ہوروں کی ملے کا آقا کی بارگاہ میں آتی ہے آقا کے کہتی ہے سرکار مجھے بھی کچھ نہ کچھ دے دیا جائے آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں جہاں میں نے تجھ کو اپنا بلال دے دیا ذرا محبت سے بولے محبت سے سبحان اللہ اللہ حبہ ہوروں کی ملے کا نے کہا تھا سرکار نظر کرم میں ہوروں کی ملے کا ہوں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ہوروں کی ملے کا وہ تو بلال ہم نے تم کو اپنی مرضی سے دیا ہے ابھی تو بلال سے پوچھنا باقی ہے کہ بلال بھی تم کو پسند کریں گے یا نہیں کریں گے تبی تو شاعر کہتا ہے ہے عشق کا پیکر سینہ بلال حبشی کا زمانہ دیکھ لے تیبر بلال حبشی کا نبی کا دیکھ کر چہرہ ازان پڑتے ہیں ہے کتنا اچھا مقدر بلال حبشی کا نبی کا دیکھ کر چہرہ ازان پڑتے ہیں ہے کتنا اچھا مقدر بلال حبشی کا حضرات ذرا توجہ فرمائے یہ شاگی کی تقریب کے حوالے سے پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے میں ذرا کچھ باتیں آپ کے ترمیان رکھنا چاہیتا ہوں آؤ آپ کو آپ کے نبی کی زندگی دکھاؤں اور نبی کے پاک زمانے میں لے کر کے چلوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بی بی ہے نام ہے حضرت عائشہ صدیقہ اللہ کے رسول کی محبوبہ ہم تمام مومنین و مومنات کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ گوشت تھا کر کے اس کی ہٹیاں ایک جگہ جمع فرما رہی ہیں ہمارے آقا ان ہٹیوں کو اٹھا اٹھا کر کے چوس رہے ہیں اور عائشہ سے محبت کا اظہار فرما رہے ہیں اللہ 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 میرے نبی کی بی بی ہیں حضرت عائشہ جس گلاس کو مو لگا کر کے پانی پی رہی ہے آقا کریم اسی پچے ہوئے پانی کو اسی جگہ ہوتھ لگا کر کے نوش فرما رہے ہیں جہاں حضرت عائشہ نے مو لگا کر کے پانی پیا تھا تاکہ میری امت کے لوگوں کو اپنی شریک حیات کے ساتھ رہنے کا طریقہ آ جائے حضرت عائشہ صدیقہ ارشاد فرماتی ہیں ہم نبی کریم کی عورتیں ہیں نبی کے ساتھ جھگڑا کر لیا کرتے تھے اور پھر مانتے بھی نہیں تھے نبی کریم کی بی بی حضرت عائشہ کہتی ہیں میں سب سے زیادہ چھوٹی تھی میں تو مانتی ہی نہیں تھی نبی کریم میرے کانوں کو پکڑتے حلقے سے دباتے اور مسکرا کر کے فرماتے میری ننی منی عائشہ جب نبی اتنا کہتے تو میں مسکرا جایا کرتی تھی اور ہمارے درمیان کا جھگڑا ختم ہو جایا کرتا تھا آؤ نبی کریم کی زندگی دیکھو نبی کی محبوبہ ہم مسلمانوں کی ماں نام ہے حضرت عائشہ صدیقہ یہ حضرت عائشہ صدیقہ جب میرے نبی کے نکاح میں آئی تھی تو ان کی عمر بہت زیادہ چھوٹی تھی اتنی چھوٹی اتنی چھوٹی آقا کریم کی بی بی انشاد فرماتی ہے جب میں نبی کریم کے نکاح میں آئی تھی اس وقت مجھے روٹیاں پکانا نہیں آتی تھی مجھے آٹا گوندنا نہیں آتا تھا نبی کریم آٹا گوند کر دیا کرتے تھے میں نبی کریم کو روٹیاں بنا کر دیا کرتی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ آج کے حالات دیکھو اگر کوئی شہر اپنی بی بی کی مدد کرنے لگے اگر کوئی شہر اپنی بی بی کی حق ادا کرنے لگے اگر کوئی شہر اپنی بی بی کی طرف داری کرنے لگے اگر کوئی شہر اپنی بی بی سے محبت کا اظہار کرنے لگے لوگ کہتے ہیں یہ تو گیا اس کا تو کام ہو گیا یہ تو خاتم ہو گیا اس کی تو گھٹیاں کھڑی ہو گئی میرے بھائیوں بی بیوں سے محبت کرنا نبی کریم کی سنت ہے بی بیوں سے پیار کرنا چاہیے بی بیوں سے محبت کرنا چاہیے بی بیوں سے دل لگانا چاہیے بی بیوں کی خواہشات کا خیال کرنا چاہیے بی بیوں کے تجھ پہ بہت سارے حق ہیں ہاں مشتاق نومانی اتنا ضرور کہے گا بی بی کا خیال کر اچھی بات ہے بی بی کی خواہشات کا لحاظ کر اچھی بات ہے بی بی کی ضرورتوں کو سمجھ اچھی بات ہے مگر بی بی کا مرید مت ہونا اگر مرید ہونے کا دل کرے تو بریلی جلے جانا اگر مرید ہونے کا دل کرے تو پھیلی بھید چلے جانا اگر مرید ہونے کا دل کرے تو کچھوچا چلے جانا اگر مرید ہونے کا دل کرے تو پتہ ہی وہ چلے جانا اگر مرید ہونے کا دل کرے تو کلیر چلے جانا بی بی سے محبت ضرور کرنا لیکن بی بی کے مرید مت ہونا بی بی سے محبت ضرور کرنا مگر بی بی کے غلام مت بننا ایک آخری بات اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو آپ کے درمیان رکھو اور آپ کی بات ختم کرو اجازت ہے نا میرے بھائی اب جتنے لوگوں کی اجازت ہے ذرا ہاتھ اٹھا کر کے بولنے ہیں اور دل لگا کر کے بولنے ہیں سبحان اللہ ایک آدمی آیا آ کر کے کہنے لگا میں پٹ ہو گیا میں پرباد ہو گیا میں تو ہوت گیا میں کہیں کہا نہ رہا ہم نے کہا میرے بھائی کیوں کیا ہوا پریشان جو ہوتا ہے بے چین جو ہے اس تنابی کیسی ہے بے قراری کی بچے کیا ہے کہ مولانا تمہیں کیا معلوم میرا لڑکا اپنی بی بی کے ساتھ چلا گیا میں نے کہا اپنی کے ساتھ گیا ہے دوسری کے کہا اپنی کے ساتھ گیا ہے میں نے کہا رو مت اللہ کا شکر ادا کرو پریشان مت ہو نوافل پڑو پریشان مت ہو اللہ کا شکر ادا کرو اس بگڑے ہوئے دور میں آپ کا بیٹا اپنی کے ساتھ گیا اللہ کا بڑا کرم ہے دوسری کو لے کر کہنا گیا یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ وہ اپنی کے ساتھ گیا ہے اے میرے بھائی اپنوں کو تو اپنی کے ساتھ رہنے دو اب اپنوں کو بھی اپنیوں کے ساتھ نہ رہنے دو گے تو پھر کیسے کام چلے گا آؤ یہ مشتاق نومانی نہیں کہہ رہا ہے اللہ کے رسول کے زمانے میں چلتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اورت آتی ہے آقا کے سلام عرض کرتی ہے آقا قدیم اس سے خیریت معلوم کرتے ہیں آقا سے کہتی آقا اللہ کا بڑا کرم ہے آپ کی بڑی لحمتیں ہیں میرا جو شہور ہے وہ بہت بڑا نیک ہے میرا جو شہور ہے وہ بہت بڑا پرہزگار ہے بات آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں بڑا نیک بڑا پرہزگار شہور مجھے ملا ہے پوری پوری رات نماز پڑھتا رہتا ہے پوری پوری رات قرآن کی تلابت کرتا رہتا ہے اے آقا جب عشاء کے لیے مسلح پہ جڑتا ہے فجر کی نماز پڑھ کے اٹھتا ہے آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں اس کے شہور کو بلاؤ اگر ہمارے آپ کے سامنے کوئی خاتون یہ کہنے لگے میرا شہور عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے مسلح پہ جاتا ہے تو فجر کی پڑھ کے مسلح سے ہٹتا ہے تو ہم تو یہ کہیں گے بڑے نصیب والی ہے تو بڑی قسمت والی ہے تو بڑی بڑی مقدر والی ہے تو کہ اس بگڑے ہوئے دور میں اتنا صدرہ ہوا شہور تجھے ملا ہے کہ عشاء کے لیے مسلح پہ چڑھے تو فجر پڑھ کے مسلح سے اترے جب آقا سے اس عورت میں یہ کہا تو آقا شکر کے پردے میں شکایت کو سمجھ گئے اور ایک ایسے نہ سمجھتے میرے آقا تو پتھروں کی بولی سمجھتے ہیں میرے آقا تو چانبروں کی بولی سمجھتے ہیں میرے آقا تو بے سبانوں کی بولی سمجھتے ہیں اللہ 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 آقا فرماتے ہیں اس کے شہور کو بلاؤ جب اس کا شہور بلائیا گیا اور شہور حاصل خدمت ہوا تو آقا فرماتے ہیں شاہ پڑھنے کے لیے مسلحے پہ چڑھتے ہو فجر پڑھ کے مسلحے سے ہوترتے ہو اللہ سے نہیں ڈرتے اللہ سے ڈرو اللہ سے اللہ سے ڈرو مجھے دیکھو میں اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہوں اور اپنی بی بیوں کے ساتھ بھی رہتا ہوں جنا محبت سے محبت سے بولے سبحان اللہ ایک آخری بات کہہ کے آپ کے درمیان سے گزرنا چاہیتا ہے اے بھنا بھلاور کے مسلمانوں اور پہر سے آئے ہوئے مہمانوں اگر کوئی پوری پوری رات مسلحے پہ رہے تو آتا کہیں کہ اللہ سے ڈر تو ان لوگوں کا کیا ہوگا جو پوری رات بڑھ سب چلاتے رہتے ہیں ان لوگوں کا کیا ہوگا جو پوری رات فیس بک چلاتے رہتے ہیں ان لوگوں کا کیا ہوگا جو پوری رات میسنگر پہ چیٹنگ کرتے رہتے ہیں ان لوگوں کا کیا ہوگا جو پوری رات پپ جی گیم کھیلتے رہتے ہیں ان لوگوں کا کیا ہوگا جو پوری رات لوڑو کھیلتے رہتے ہیں ان لوگوں کا کیا ہوگا جو پوری رات دوستوں کے ساتھ ہوڈلوں میں گزار دیتے ہیں میرے بھائیوں بی بیوں کے تمہارے اوپر حق ہیں ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرو آج بس یہی تک پھر تب ہی زندگی نے ساتھ دیا اور اگر اللہ نے کسی اور کو توفیق دی اور شادی کے حوالے سے پروگرام ہوا تو ہم اس کے بعد مردوں کے حق عورتوں کے اوپر بیان کریں گے تاکہ ہماری تقریر سننے کے بعد کا پیرے شردہ بنانے لگے اور دنوں کا بہت بڑا مقام ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے پوری دنیا میں کوئی مرد ایسا رہی ہے جس کے لیے کعبہ اپنی جگہ سے آگے بڑھ کر سلام کرنے کے لیے گیا ہو مگر اسی دنیا پہ ایک عورت ہے نام ہے حضرت رابیہ بسری یہ رابیہ بسری جب حج کے لیے چلی ہے تو ہر ایک قدم پہ دو رکعت نفل نماز پڑھتی ہوئی کعبے کے حج کے لیے آ رہی ہیں اوتھر حضرت خواجہ حسن بسری حج کے لیے تشریف لائے جب آپ پہنچے مکہ میں دیکھتے کیا ہیں کہ قعبہ ہے مگر روح قعبہ نہیں ہے اللہ کی بار کا ہمیں عرز کرتے ہیں اے اللہ میں ان دیواروں کو دیکھنے کے لیے نہیں آیا اے اللہ میں ان پتھروں کا تباف کرنے کے لیے نہیں آیا میں روح قعبہ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں مگر روح قعبہ مجھے دکھائی نہیں دے رہا ہے جواب آتا ہے خواجہ حسن بسری ہماری ایک بندی ہے نام ہے رابیہ بسری وہ اپنے گھر سے کعبے کا حج کرنے کے لیے آ رہی ہے کعبہ آگے بڑھ کے اس کا خیر مقدم کرنے کے لیے گیا ہوا ہے اس کا خیر مقدم کرنے کے لیے گیا ہوا ہے عورتوں کا خیال رکھا کرو عورتیں ٹھکرانے کی چیز نہیں ہے عورتیں مارنے کوٹنے کی چیز نہیں ہے عورت کا بہت بڑا مقام ہے بہت بڑا مرتبہ ہے مگر سوچ سمجھ کے کبھی کبھی الٹا ہو جاتا ہے جمعے میں مولانا صاحب نے تقریر کیا عورتوں کی تعریف کیا کرو ان کا دل رکھا کرو ایک آدمی اپنی عورت کو ہمیشہ برا برا کہتا رہتا تھا مگر مولانا کی تقریر دل پہ اثر کر گئی سوچا آج کے بعد ہم اپنی بی بی کے اگر تعریف کی بات نہ ہوگی تب بھی تعریف کریں گے روزانہ کھانا کھاتا تو کمی نکالتا نمک زیادہ ہے مرچ زیادہ ہے تیل کم ہے بھنگری نہیں ہے بغیر بھنگی ایسی ویسی فلانی مگر مولانا کی تقریر کا اثر ہوا بولا آج کے بعد ہم تب ہی برا ہی نہیں کریں گے برا ہوگا تب بھی برا نہیں کریں گے بھر گیا جمعیتی نماز پڑھنے کے بعد اب جب جا کر کے بیٹھا بی بی نے روزانہ کی طرح کھانا دیا اس نے پہلا لکمہ موں میں ڈالا بولا سبحان اللہ دوسرا لکمہ موں میں ڈالا الحمدللہ تیسرا لکمہ موں میں ڈالا کیا ڈال ہے چوتھا لکمہ کھایا بولا ڈال بنانے والے کی ہنگلیوں کو چومنے کو من کر رہا ہے بی بی پرداشت کرتی رہی مگر جب چومنے کی بات آئی تو جھاڑو لے کے آئی بولی کمبخت مارے پانچ سال سے میرے ہاتھ کی کھا رہا ہے آج تک تیرے مو سے کچھ نہ نکلا آج پڑوسن نے کیا ڈال بھیج دی تاجیف کرتے کرتے نہیں ڈھک رہا ہے اللہ اکبر اب اس غریب آدمی کو کیا پتا تھا کہ ڈال پڑوسن کے گھر سے آئی ہے وہ تو یہ سمجھ رہا تھا اس کی اپنی بی بی نے بنائی ہے حالات بس مجھے اس سے آگے بولنے کی غازت نہیں دیتے آپ لوگوں نے مجھ غریب آدمی کی آپ نے رکھی اتنی بات سنی آپ کا بڑا شکریہ میں کیا اس کا بدلہ یا کیا اس کا انعام آپ کو دے سکتا ہوں بس دعا ہے پروردگار عالم اپنی پیشمار برکتوں سے آپ کو مالا مال فرمائے رحمتوں سے آپ کو مالا مال فرمائے دوران تقریر اگر کسی آدمی کو میری بجے سے تکلیف ہوئی ہو تو ہم ان سے معاف چاہتے ہیں اور اگر قرآن و سنت احادیث اسلام شریعت کے خلاف کوئی بات جانے ان جانے میں اگر ہم سے نکل گئی ہے تو ہم آپ کو گبہ بنا کے اس کے لیے دوبہ کرتے ہیں استغفراللہ ربی ایک مرتبہ سب لوگ کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے السلام علیکم ورحمت اللہ